موسیقی اب پرماتما کہتے ہیں کہ ماں تو آخری سانس تک اپنے بچے کی مرتو پر وہ پردہ نہیں ڈال سکتی کیونکہ اس کو گرب سے لے کر اس کی مرتو تک کی ساری زانکاری ہوتی ہے اور بہت نکٹ سے ہوتی ہے اور بہن روے دس ماسہ اور تیرہ دن تری تریہ روے پھیر کرائے گرباسا مناتما پرماتما کی عمرت گیان سے پریچیت ہونے کے بعد پھر یہ باتیں ہماری آنکھیں کھل گئی پھر ہم پرتیک گھٹنا پر دھان رکھن لائے ایک وقتی تھا اور اس کی مرتو ہوگی یوہ عمر میں اب وہ اس کی سارا ہاہ کارمائچ گئی برا حال ہو گیا تو اس کی پہلے اس کی پتنی جب آئی وہ بہت بری طرح رو رہی تھی ہاہ کارمچاری تھی اور پندرہ بیس دن وہ وہاں جا داستہ سرویس کرتا تھا وہ وہاں بھی ایک کلرک تھا اس کے بلڈ کینسر ہوگی اور دو منہ کے درست کی مرتو ہوگی تو اس کے اکاؤنٹ کونٹ کا کرانے ہو آئی جب تب برا حال تھا رو رہی تھی اور بیس ایک دن کے بعد آئی تا مرمار سارا سندور سندار لاری ساری شنگار کر ری اپنے دیور کے ساتھ اس کا سمپر کر دیا تو پرماتمہ کہتے ہیں تیرہ دن تری تری آ رو ہے اور پھر اس دن آسا ہے خوب کوئی دکھ ہے نہیں اس کو تیرہ دن تری تری آ رو ہے پھر کرے گربہ سا پھر پرماتمہ کہتے ہیں آگے کیا ہوگا اب تو تم اس پریوار کو اپنا مان کے اور کتیب یعنزچے بیٹھے ہو اور جس دنیا مرتو ہو جائے گی جب پرماتمہ کیا بتاتے ہیں ہڑکی دے دے رو ہے گی پھر سرطان جب تم چال لے گی اکیلی یوں نہ چالت رہی کے لیے اس سانگ جسے نہ تو اپنا مان رہا ہے جب تکر مار کے پساڑ کھا کھا رو ہے گی جب تم اکیلا جانا ہو گیا تو اکیلا نہ جا کر کے آپ پرماتمہ کی بھکتی کرو پرماتمہ آپ کو ایسے طریقے سے لے جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں جللہ تم مر گئے یا ست سنگ مزاؤ ہو آپ کو یاد بھی کونہ ہوگا کہ ہم مر چکے ہیں اور جو بھکتی نہیں کرتے ان کو مرنے سے پہلے ہی ستانہ شروع کر دیتے ہیں یمکے دوٹھے ہیں ایسی بہنکرہ کرکیوں دیکھوں گی کدہ جا کھیما گیا اور پرماتمہ کے بھکت کو سوئم پر میشور آئیں گے اور اداس کے روپ میں اور ایسے لے جائیں گے جیسے کوئی ست سنگ مزا رہے ہوں اور پھر وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ایسا لگے گئے یہاں سماگم ہو رہا ہے اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ اس کال کے دوتوں کی بھول بھولئیاں وہاں تو پھوک دیا ادھر اس کا اکاؤنٹ ہو رہا ہے وہ اپنے کرمہ دھار پہ جیسا بھی اس کا سنسکار ہے منوس بننا ہے تو منوس کا ذنب لے لے گا یا بھوت پریت کی یونی پراؤٹ کرنی ہے بھوت بن کر دکے کھاؤ گا یا اس نے کوئی گدے کتے کی یونی مزانہ تو وہاں چلے جاؤ گا اور پیچھے سے پھر اس کا دیکھو کیس سلسلہ شروع ہوتا ہے گریب دا صاحب جی کہہ رہے ہیں پرماتمہ سے پرافت گیان کے آدھار سے کہ پران اٹھا کے پنڈت آئے اور پیچھے گروڑ پڑ آئی اب کہتے ہیں پرماتمہ وہ تو جانے والا تو جا چکا ہے اب گروڑ پران کا پاٹ کراتے ہیں اس کے مرتیوں کے اپلکس میں اپر میں اس پر کہتے ہیں کہ تم نے گروڑ پران کا پاٹ اس کے جتے جی سنانا تھا کیونکہ گروڑ پران کے اندر لکھا ہے کہ جو بکتی دھرم پون نہیں کرتا سادھنا ٹھیک نہیں کرتا مرتیوں کے اپرانت یمکی دوت اس کو لے جاتے ہیں اوپر ان کو ایسے ستھانوں سے جاتا ہے بہن کر تپتی ہوئی زمین ہوتی ہے اور ننگے پیر ہوتے ہیں بھوک اور پیاس لگی ہوتی ہے اور سامنے دو پون آتمہ وہ بندارہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو سب بھوزن اپلکتے ہیں وہ کہتا ہے ہم کے دوتوں کو مجھے بھوزن کروا دے بھائی وہ کہتے ہیں نہیں تیرے کو بھوزن نہیں ملے گا تیرے کو تو لٹھ دیں گے ہم ڈنڈے ملیں گے اور چل ایک بار دھرم راج کے پاس تیرا اکاؤنٹ ہو لن دے پھر سماراں گی تنے جیسے پولیش آڑے کریں ایک باریمانڈ لے لن دے پھر دیکھیں گی تنے تو یہ کہتے ہیں اس کو پھر روتا ہے برا حال ہو جاتا ہے پست آتا ہے مجھے پتہ لگ جاتا میں بھکتی کرتا دھرم کرتا اب پرماتما کبیر جی کہتے ہیں آج سے دن پات سے گئے گرو سے گیا نہ ہیت گرو پرانو میں لکھا ہے جو ایسے کرم کرتا ہے اس کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں اور جو ایسے کرم کرتا ہے اس کا دایا ہاتھ کرتا ہے ایسے پاپ کرتا ہے اس کا بایا ہاتھ کرتا ہے جو ایسے کرم کرتا ہے اس کے پتر کی مرتب ہوتی ہے پرماتما کہتے ہیں وہ تو مر گیا وہ جالیاں واتیار ہوئے اگدہ بننے ارپات سے گروڑ پروانو پڑھاویں وہ پہ لے کے انہوں پڑھایا تھا کہ اس کو پاپوں سے ڈرتا برائی سے بچتا صوب کرم کرتا اپنا کلان کرواتا تھرے سارے اُلٹے کام اور پھر کیا بتاتے ہیں نر سے تی تو پسوا کی جے گدھا بیل بنائی یہ چھپن بھوگ کہا من بھورے کی تکرڑی چرنے جائی آج منوسریر ہے آپ کو کتنی سویدہ بھگوان نے دی ہے آپ بھوک لگتی ہے بھوڈن کا دو دو ٹیم ایک اچھے بھوڈن کو پرافت کر لیتے ہو ویورستہ کر لیتے ہو اور کبھی چاہے نجی کرے چاہے پی لی بیٹھائی نے دل کرے لڑو کھا لیے اب تو سب کچھ کر سکتے ہو لیکن بھگتی بھی کر سکتے ہو سچ سادنا بھی کر سکتے ہو اس کے نہ کرنے سے کہتے ہیں چھپن بھوگ کہا من بھورے کی تکرڑی چرنے جائی گدہ بنے گا کرڑیاں پر گھاس کھاؤ گا پھر جا کر کے اور پھر کیا بتاتے ہیں اس کے پستات کیا ہوگا پھر جیسے پناتمو بھگوان کے اس اندیس کو اپنے ہر دے میں دچانا پڑے گا پرماتمہ کہتے ہیں یہ باتیں کہن سنن کی نہیں یہ کر پاڑن کی ہیں یہ نہیں کہا ہم نے سنا دیا تم نے کہا بہت اچھی بات لگی آہا ایسا ہی ہے اور اس پر اثر کیا نہیں عمل کیا نہیں اس کے انوکول چلے نہیں تو یوز لے سہی سننا اور سنانا بھی کہتے ہیں یہ باتیں کہن سنن کی نہیں یہ کر پاڑن کی ہیں یہ کرنی پڑیں گی تم نے ان کو دھان رکھا اس لیے بتائی جاتی ہیں کہتے ہیں نرسیتی تو پسوا کی جائے گدہ بیل بنائی آج آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اپنا دکھ بتاتے ہو رہت پرابط ہو جاتی ہے اور پھر پسو پکسی بن جائیں گے پرماتمہ کہتے ہیں جی بیاتے ہوائے والی جو رٹے ہری نام اور نہیں تو کٹ کے پھینک دیو یو مکھ میں بلو نیچام ویسے تو جی بہت کام کی چیز ہے بہت سایوگ دیتی ہے وہ جن میں کھٹا میٹھا سا کھڑ میں لیکن پھر بھی اس بھکتی نہ کرنے سے یوز لیس بتائیا اور بھکتی نہ کرنے سے پھر آج تو ہم بول سکتے ہیں بگوان کا گنگان کر سکتے ہیں اور پھر کیا ہوگا کتے گدھے سور بیل بن جاوانگے جی بھا بھی ہوگی پر ہم جبان نہیں ہوگی بول نہیں سکتے اپنے دکھ کو نہیں بتا سکتے پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے یا کہیں پیڑا ہو رہی ہے اپنے آدموں آپ کے منوس جیون پرابت ہونے کے بعد ان تینوں گنوں کا انجیکشنیں کیک لگ جاتا ہے ارتحاص یہ تیرگن میں ہم گنی پی لیتے ہیں اور یہ گیان جو بھگوان کہا ہے یہ اثر کم کر رہے ہیں جیسے کہ ہم سرا پی رہا کیوں اور اس کو کوئی بتاو ہے کہ تمہارے گر میں ایسی دل گھٹنا ہوگی وہ جو سنتا رہے گا آنکھیں کھوڑ گئے انا چل سکے نہ دکھ پاوے تو ایسے آج ہماری ایسی ستھیتی ہے ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ اور پھر بھی ہم دوسروں کا ہو رہی ہیں ہم ایسے دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ سنت کیا بتا رہی اس کا سمادھان بھی ہے ہمیں ڈر لگنا چاہیے یدی ہم ہونس میں آجاوانگے اب آنکھ اتر جائے گی تو پھر ہونس میں آوانگے جرہا سی بات بھی اندر چوب ہے گی اور سترک ہوں گے اور کئی دن تک ہر برائی سے بچ کر ہم سیدھا چلیں گے اس لئے ستھ سنگھ سنا جاتا ہے کچھ دنوں میں پھر بھول پڑنی سروع جاتی ہے پھر ستھ سنگھ مانا چاہیے پھر تازہ ہو جاتی ہے بیٹری چارد ہو جاتی ہے پھر کئی دن تک یہ پھرس رہتی ہے آتما اپنے آدموں میں اس داس کا زنم کسان پریوار میں ہوا اور بیل کے ساتھ جو بیٹتی ہے ہم خوب پریچی تھے سارا دن کھیتوں میں حلم جوتا جاتا ہے سمیہ پر چارہ ملتا ہے چاہیے بیچ میں بکھاروں چاہیے پیاساروں کتی پانی نہیں ملے اس نہیں اور ایک گھٹنا ایسی گھٹی تھی جس نے آج بھی ہماری آتما کو جنجوڑ رکھا ہے ڈر لگتا ہے بہت گناہ ان باتوں کو یاد کر کے ایک بیل تھا اس کے پیر میں ایک ڈیڑھ انچ لمبی کیل لائے گی ایک سکری اوپڑیا تھا گلی میں پھینک دیا کسی نے اور اس کے کیپ کٹ ٹوٹ گی تھی اوپر کی وہ اتنا لمبی کیل سی ہوا کرے صوبہ جتنی وہ اندھیرے میں صوبہ صوبہ کھیت میں لے جا رہا تھا حالی اس کے پیر میں گس گی اور وہ تھا تھوڑا تیز چالن کا بیل وہ جلدی جلدی چلا تو اس کے اندر پوری بیٹھی گی اب وہ پیر کی لنگ بھی کر رہا تھا چل بھی رہا تھا اور ایک دھارنہ ہوتی ہے دیسی صاحب کتاب سے یہ کہا کرتے تھے کہ بیل اگر لنگ کرنے لگ جاو ہے تو اس نے روکے نہیں سارا دن کیونکہ اس کے کوئی نص پہ نص چڑ گی روکنے سے پھر وہ کنڈم ہو جاتا ہے اس درشتی کون سے حالی نے سارا دن کام لیا کہیں میں اس کو چھوڑ دوں اس کی پھر پیر خراب ہو جا تو وہ لگ کر ڈڑے پتھر وہ گسگی اندر نکیل تھوڑی بہت خون کھانا ہے اندھیرم دیکھانا تو سیام کے سمیں وہ بیل بلکل تین ٹانگ سے آ رہا ہے آتے ہی پڑ گیا صبح اٹھا نہیں مو با لیا نچارہ چھ رہا پیر سوج گیا تو پہلے ایسے ہی ٹریٹمنٹ سے کوئی دیسی ڈاکٹر رہا تھا وہ ایسے پسوں کا کام کرتا تھا اس کو بلایا اب گھٹنوں تو ہی سوئی چلی گی اس کے سو جس سویلنگ ہو گی اس نے کہا کہ اس کے با آ گیا پیر میں با اس کارن سے سوج گیا اس کے گھٹنے گھٹنے با آ گیا گھٹنے پہ پٹی باندھنی شروع کر دی اس با کو ختم کرنے کی گھٹنی اب کیلہ گری کھر میں پچھلے پیر میں اور ٹریٹمنٹ ہو رہا گھٹنے کا اب وہ بول کے نہیں بتا سکتا میرے کہاں پیر میں کہاں دردے اب ایک مینے کے بعد وہ کھروں کے بید سے پک وہ پھوٹیا وہاں سے مواد نکلا جو اس کو دیکھا جاکھی کری یہ تو کھروں میں کیل لگی ہے اس کے نکلوائی چمٹی سی تا وہ اتنی لمبی کیل تھی اس کے بعد بیل سوست ہوا تو وہ بات آج بھی یاد آتی ہیں پہلے تھا پلاٹون بن رہا تھا وہ زبان اس جیون میں تھا کھاوا تھا اور پھر کر دے تھا اور کوئی بتاوا تھا کہ یہ ایسے ہو جاگا تیرے ساتھ سمجھ میں کتی نہیں آوا تھی تو پنیاتمہ آج مارے سمجھ میں ساری آ رہی ہے ہمارے کہ بلکل یا سریر چھوٹیا نا اور یا درگتی تیار دری ہے کتی بلکل تیار ہے تو اسے ڈر کے ہم نہ رہنا ہوگا اب یہ کشت تو اس بیل کے جیون میں اور پھر کیا آپ بتاتے ہیں کہ پھر پیچھے تُو کھر کی جائے گا کرڑی چرنے جائی ٹوٹی کمر پزاوے جڑے تیرا کا گاماس گلائی پھر تُو گدھا بنے گا کمر ٹوٹ جائے گی وزن رکھنے سے ایک زخم ہو جائیں گے اور اس زخم کے اوپر بورا رکھا جائے گا ڈائیمن کا اٹھوں کا اور زخم ہوگا اوپر سے ریت گرے گا اس زخم پر اٹھوں کا اور پھر چلے گا جب ایسے رگڑ لگتی ہے اس ہٹوں کی اس زخم کے اوپر وہ نہ تماؤں ذرا سا یہاں کوئی آپ کے خرونس آ جا اور اس پر کپڑا بھی لاگ جائے ناکھوں پانی آتا ہے اور اس سمیں اس اپلا تو ان کا جو ٹیٹی پاک رہا تھا پیوے لاہو تھا گھوٹی اور برباد کر دیا من اس جیون اس کے سمجھ بنائیا بات ایسے بگڑے گی اب گدھا بن گیا اوپر سے کمر ٹوٹ گی اس پر ایٹ رکھی ہیں ایٹ چلتے ہوئے ایٹ ایسے ہلتی ہیں ہلتی ہیں اس کو کتی کھرچ دیتی ہیں شام کے سمیں اس کو کمار مار دیتا لٹ کہ باہر جائے اب تیری رسوئی بھی بارے بنے گی باہر کروڑیوں تو اپنا پیٹ برتا ہے کام کرتا ہے کمار کے اور وہاں کوئے آ جاتے ہیں اس کی کمر پر بیٹھ کے اس کی چونچ مار مار کے ٹوٹی ہوئی کمر کو کھاتے ہیں یہ کہر ٹوٹتا اپنے اوپر ہے یہ بھگوان بتاتے ہیں لیکن ہم آج نہیں سمجھ پاتے ہیں اور پھر کہ سمجھیں گے جب کسی کو آپ بتانا چاہتے ہو جیسے ہی بھا اپنے گیان ہوئے آپ تو لگے لائن پہ آپ اپنے میتر کو اس کے ہمدرد بن کر بتانے کی چیشتہ کرتے ہو تو وہ اجیان تاوست کہتا ہے تم بتاؤگے بینا بھگتی کہ گدھے بنیں گے کتے بنیں گے گدھا بن جاگا تو وہ کہتا کس نے دیکھا ہے دیکھی جائے گی اب کس نے دیکھا ہے اور دیکھی جائے گی گدھا بنے پاس ہے آپ کیا دیکھو گا تو کمار دیکھے گا پھر ڈائیمن کا بورا ہوگا کمر پہ لٹھ مارے گا ٹانگا پہ آپ نے دیکھنا تیب دیکھو کرو بھگتی لے بھگوان کا نام برائی تیاگ دو اور اپنا سپل کرو اس مرس دیون کو اور پھر نیوکیں کس نے دیکھا ہے جیسے کوئی اندھا جا رہا تھا جنگل کی طرف بہنکر بن کی طرف جس میں بہنکر جانور رہتے تھے اور آنکھوں والا اس کو کہتا ہے کہ سوردہ سیدھر مت جا یہ رستہ ٹھیک نہیں تیرا اس آگے بن ہے اس میں بہنکر جانور ہیں تجھے پاٹ ڈالیں گے کھا جائیں گے اور وہ اندھا یوں کہ دیکھی جائے گی کس نے دیکھا ہے اور جس نے دیکھا وہ بتا رہا ہے کہ ادھر گلت رستہ ہے تیرا اب وہ اندھا آنکھوں والے کی طرف ماننا نہیں راپ اس نے دیکھتا نہیں تو مرکوے میں پڑھ کر پھر جا دیکھنا کیا ہوگا تو یہ سنت تھے آنکھوں والے تھے ہم اندھے ہیں ان آنکھوں والوں نے دیکھا اور بتایا ہے کہ ایسا مت کرو ایسا ہوگا گریب داس سوگند صاحب کی زمدے گا بہت طرح سا وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بھگوان کی قسم تیری بہت درگتی ہو جائے کہ تو یہ برائی چھوڑ دے یہ ست وقتی کر لے پھر کیا بتاتے ہیں پریت سلا پیدا براجے پتروں پینڈ بھرائی بہر سراد کھان کو آئے کاغ بھے کلمہ ہی اب دیکھو ایڑ کے کام اب یہ جیسے انتن سنسکار کرتے ہیں جب بھی لٹوٹر کریں گے یہ پنڈ جی اور پھر تیر میپ کراتے ہیں کہ اس لیے پھر وہ ان کے استیاں اٹھا کر کے لے جاتے ہیں گنگا میں ڈالنے کے لیے کس لیے کس کی گتی کرانی ہے تیرے پتا جی کی وہ گتی ہوگی اچھا بھائی ٹھیک ہے پھر تیر میپ کریں گے کس لیے کس کی گتی ہو جائے گی وہ تیر بی بی کر دی پھر مہینہ پہلے تو بندہ سانگ تھا پھر مہینہ کڑا کرتے ہیں پھر اپرتے ایک مہینے میں اور پھر سہم آئی پھر ایک ورس کے بعد اور پھر کہتے ہیں اس کے سراد نکالو اب تیر میپ گتی کرا دی اسٹی ٹھوائی تب گتی کراؤں تھے تیر میپ کرائی وہ وہ بھی گتی کے لیے اور پھر چھ مہینہ ورسوں دی کی وہ بھی گتی کے لیے اور پھر سراد سراد کر دیئے گتی کے لیے پندہ بھروائی وہ بھی گتی کے لیے اب پھر مہاتمہ کہتے ہیں رہ بھوڑی سی دنیا ست گروہ بین کیسے سریعہ رہ بھوڑی سی دنیا ست گروہ بین کیسے سریعہ اپنے للا کے بار اترواوے دیکھو کہ چینا لگ جائیہ اپنے للا کے بار اترواوے دیکھو کہ چینا لگ جائیہ ایک بکری کا بچہ لے کے اس کا گڑا کٹییاں رہ بھوڑی سی دنیا ست گروہ بین کیسے سریعہ اب کیا کرتے ہیں یہ بھرمیت کیے ہوئے ان اگیانی نیم حکیم گروہوں کے دوارا کیا دھارنا بنا رکھی ہے کہ اپنے بچے کے پر تھم بال کسی عشت دام پیزا کے کٹواؤ وہاں چڑھا دو اس کے بندر میں اس عدیسے سے بھوڑیہ لے کر جاتی ہے اپنے پتر ودو اور پوتے کو وہاں نائی بیٹھا ہوتا عشت دام میں باہر دو رپیہ میں بال کٹے تھے اس عشت دام کا نائی پانچ رپیہ لیا کرے ہیں اور وہاں کوئی نہیں دیکھتا کیوں وہ جنگل میں اکلائے ہوسے ہو تو کوئی بھی جاتا ہے کے لیے وائی موٹے کٹ دے زلدی سیدھے بہت زلدی ہے وہ کٹا کٹا مار کے کنچی اس کو دے دیتا اتنے اکبال بڑیا لے کر ان بالوں کو منزر میں چڑھاتی ہے عشت دام کو سوپ دیتی ہے پوزہ کے لیے اور ادھر پوزاری بیٹھا ہوتا ہے اس کے اٹھا کر ان بالوں نے ایک بوری میں بڑھتا رہتا سیام تک اور سانج نے اس نے انہیں کروڑیاں پہ پھینکا ہوئے اور کنسا بینک میں جما کر آگا انہیں اس نے بھی کروڑیاں پہ پھینکنے ہوئے یہ واستہ چلا کا ہی ماتاگر وہ پڑے کروڑیاں پہ یعنی روڑے پہ تو کہنے کا بھاؤ یہ پرماتما کا کہ انہیں کیوں سمسیاں پیدا کرو کہ انہیں اپنا سمیں ویرتھ کرو انہیں کٹے کاٹ کے کہیں ڈال دو آنے کروڑیاں پہ ہیں یہ پھر کیا بتاتے ہیں پرماتما کہ کچا پاکا بوجھن بنا کہ ماتا دھوکنے گئیاں اس ماتا اپر کتا موتے وہ کیوں نہ مر گئیاں رہ بھوڑی سی دنیا ستھ گروبین کسے سریہاں اب ہم نے دیکھے ماری دادی پوڑیاں بنایا گرتی ماتا دھوکنے گئے ماتا دھوکنے گئے وہ کچے پاکے وہ پیراں کٹیاں کھانا ہونے انڈرشوڈ ہوتا وہ بنایاں کے دیسا بھی پوڑیاں چلتے ہیں پہ کہاں ایک سب اتراہ بنا کر اس پر تھوڑی سی ہیٹلا رکھی ہوتی ہیں اتنی اگمنڈ ہی بنا رکھی ہوتی ہیں اور کٹے تار کھڑے رہتے ہیں آس پاس کہ بوڑیاں نیچے اترے رہاں کرا ماتا کی سیوا اب وہ تو وہاں پوڑے پاڑے چڑھا گئے بوڑیاں تنیچے قدم رکھا کٹے اوپر پہلنا تو ماتا کا بوجھن کھاؤں ہیں اور چلتے سمیں اس کو دار لگاؤں ہیں اس کا چھوٹی مجھد کاؤں ہیں اب پرماتما کہتے ہیں جائے وہاں ماتا اسی سمرت تھی کٹے کی ٹرانگ کیوں نہ توڑی دی اس نے ارتم اس نے ڈر رو یہ بگت آتے ہیں گنات تو ان کو ہو جاتا گیا گل ساد نہ ہے نام بھی لے لیتے ہیں پھر بھی ڈر رہنے ہو کرے اس نے پھوڑی دیا اس مڈی نے اور مکہ اس کی پوزہ کرے گا پھر ٹھا گئے کیتا ہے اب اس نے ڈر لگا گیا کہ دے یا کھا جا اس پر کٹا بوتا یا کھا جائی تم نے اور آپ پہ چار ایٹ لائی راپ پہ ڈر رون تے انہوں مار موگرے پھینکو ایک طرف ٹھاکے ایک بودھرکسہ تھا وہ گنات دکھی ہو رہا تھا سارے دکھے کھا لیے تھے کئی رات ملی کوئی نہ اور کسی نے بنوارا کھا تھا کہ یہ تھرپ پتر سے دہتوں نے اس کی امیل بنا جو انہوں کھتا میں بنوارا کھے ایک مڈی سی پھر اتنے نام لے لیا تو ہم نے کہا بھی کوئی پوزہ دو نہیں کرنی ہے نوولاج میں نے کھیت میں بنا رکھی ہم نے وہ پوزہ کرتے ہیں میں وہ نہیں رکھنی ہو کہ اس نے پاڑ دوں میں پاڑ دیں اس نے جا کے وہ پاڑ کے پھینک دی ہیٹے زہر جوڑ کا اپنا رکھ لیا ایک طرف تو دکھی ہوئے رہا تھا پھر سارا مل گیا پرماتمہ کا وہ پھر آیا تو ایک اور کھڑیا تھا وہ نے بھولا تاوتنا وہ پاڑ دی کھیت آلی منڈی بھولا پاڑ دی بھولا کھکر پاڑ دی بھولا دے کا پھاڑی نو اتھل دی ٹھا گئے اور پھوڑ کے ٹھا گئے در دی کہ بجلی پڑنی سی من نے تلائی تھی وہ چاہ رہی تھی تو پناتمہ اس پرکار ہم اگیانتہ کے کارن یہ ڈڑے ڈھو رہے تھے اب پھر کیا بتاتے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں جیوت باپ گے لٹھم لٹھا یہ موے گنگ پوچھایا جیوت باپ گے لٹھم لٹھا موے گنگ پوچھایا جب آوے آسوج کا مہینہ یہ کوہ باپ بڑھایا رہ بھولی سی دنیا ست گروبین کیسے سریعا رہ بھولی سی دنیا ست گروبین کیسے سریعا کہتے ہیں جب تک پتا زیوت ہے تب تب اس کی سیوا کرتے کونیاں لٹھم لٹھا رہے ہیں کتنے اس تا ہی گناہ دے دیا تو دوسرے کی میر کرس ہے اور مرجہ جب اس نے گتی گراہ کہاں گے گنگا میں لے جاؤں گے گنگا میں پہنچاؤں گے اور پھر کہتے ہیں گنگا میں کہاں پہنچاتے ہیں وہ اس تھی تھا کے گنگا میں وہاں نہیں جاتے ہیں پونی آتما ایک بغت بتا رہا تھا ایک بہن کسی اس کی بغت کی جو بغت متی تا نام لے رہی تھی اور وہ نام نہیں لے رہا تھا کہ میں نام نہ لوں کیوں کہ پتا جی کی استھی اٹھا کے اور گنگا میں لے جانی پڑتی ہیں اور آپ کے گروہ جی منہ کرتے ہیں وہ اسی بات پہ اڑ رہا تھا کہ یا تو میرا نہیں سمجھ ماتی ہے اور تو مان لیتا ہے ساری باتیں اب کیا ہوتا ہے پرماتما دیا کرتے ہیں اس کے تاؤ جی کی مرتب ہوگی یعنی دوسرے دادہ کے اور اس کے ساتھ وہ پہنچ گیا گنگا گاٹ پہ استھیاں پر وہاں کرانے اس کی گتی کرانے کے لئے تو وہاں جاتے ہی ایک پانڈے بیٹھے وہاں پر ان کا اکسیتر بٹ رہا ہے کہ اس اکسیتر کیا ہوں گے تو وہ پانڈے ہیں ان کو پتا چلا بھی کہاں سے آئے ہو کہاں سے آئے ہو پہلے دور تے پوچھنے لگ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان لگیا وہاں سے آئے پھلانے گاؤں سے اس جلا سے تو وہ کہتا ہے آجو آجو تم ہمارے ہوں ہمارے وہ دوسرے باگجی آئے کہ آجو وہ بلا لیے وہ کھول گئے بھائی سی دیکھنے لگے نووالے دزمان اب کدب بہت دنوائے اس کا ماتھا ٹھنکیا رہے دوسمن تو ماری روز مرن کی باٹ دیکھا ہے تو انہوں والا اس دن میرا پیٹا بڑ گیا یہ دوست بیٹھے آئے یہ دنو باٹ دیکھے ہیں کج مرر توڑے آئے آئے جلدی آئے اس دن پیچھے پھر اس نے دیس بھی لے لیا اور سارا جان سمجھ مانے پاچھا پھر یہ بڑکاں کے کھیل دکھائی دیتے ہیں ان کو وہ نہ کھیل لگا اپنے پتا جی کو نام دلاؤ اور ست وقتی کراؤ اور ست لوگ داؤ گا ضرورت ہے کوئی نہیں ناڑا نکیت پڑھے رہی ہو پھر کوئی مطلب ہے کوئی نہیں ان کا تو پنیاتما پرماتما کیا بتاتے ہیں کہ کہاں سے گتی کران لگے تھے پھر پینڈ پر ہوا دیئے اس کی گتی ہوگی پھر نے کوئی پتر بن گیا جو اب پتر بن گیا اب اس کی پوزہ کرو سرہاد نکالو سرہاد نکالنا آگے اب جب آسوج کا مہینہ آتا ہے اس میں سولہ دن پوزہ کرتے ہیں یہ اماوسیہ سے لے کر پورنوازی تک اور جس تیتھی کو پتا کی یا کسی بھی گھر کے سدسے کی ڈیتھ ہوئی تھی جیسے چودس نے یا چھٹ نے تو اس آسوج کے ان سوڑا دنا میں تو وہ چھٹ یا دوست دن مرتبہ سیلیکٹ ہو جاتی ہے اور اس دن سرہاد نکالتے ہیں اور گروہ جی آتے ہیں بوزن بناتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے بھائی تیرے پتا جی کو بھوگ لگاتے ہیں چھت پر رکھ دیتے ہیں بوزن اور کووہ آتا ہے کووے کو بھوگ لگانا انیوار یہ ہے سرادوں میں اور جب کووہ آ گیا تو جنہوں کہیں گے دیکھ لے بھائی تیرے پتا جی نبوہ لگ گیا ہو سکتا تیرا پتا جی کووہ بن گیا ہو اور تیرا گزب ہوئی ہو کہاں سے گتی کران دا گیا تھے کووہ بنا گا چھوٹ دیا رہ بوڑی سی دنیا گروہ بن کیسے ہی سریا کہتے ہیں جیوت باپ گے لٹھم لٹھا اور موہ گنگ پوچائیا جب آوے آسوج کا مہینہ یہ کووہ باب بنیا رہ بوڑی سی دنیا پنات مو آدنیا گریب دا صاحب جن کو گاؤں چھوڑانے جلا جزر کے ہریانہ والے ان کو پرماتمہ ملے تھے پرماتمہ نے ان کو یہ گیان فیڈ کر دیا تھا ان کے اندر ان کا ایک سس تھا گاؤں کا ہی کسان ہی یہ بھی کسان تھے اور وہ ڈیلی آتا تھا بڑا سر دھالو تھا ڈیلی آتا تھا درسنارت لیکن ایک دن نہ آیا گریب دا صاحب جن نے پوچھا کہ بیٹا بچہ کیا بات ہے کسل تو ہے آج پہنچا نہیں تو کل نہیں آیا تو کہتا جی کل میرے پتا جی کا سراد تھا اس لئے نہیں آ پایا اچھا بھائی اور جی کل بھی نہیں آن پاؤں گا کیا کارن کہ کل میری ماں کا سراد سے ملا اچھا بھائی ٹھیک ہے اب روز گیان دیوہ کرتے ساری سمجھایا کرتے کام ہوئے کے ہوئے کیونکہ لوک لاج ہے اور بھول بھولیاں اب پرماتوان گریب دا صاحب جن نے کیا کہا بیٹا ایک کام کرنا کل جب تیری ماں تا جی کا سراد تیرے پتا جی کو یعنی پندت جی لگا لے بھوک بھاگ تیری ماں تا جی نے چھکا لے جب پوری ترفت کر لے جب تو تھوڑا سا بوزن بعد میں میرے پاس لیا یہ دو آدمیاں کا اگ اچھا جی ٹھیک ہے اب انہوں نے سوچا گرو جی کوئی کھاتے ہوں گے تو جب وہ پندت جی نے سارا کام کر لیا پھر اس کے بھوک بھاگ لگا دیا وہ کوئے جمع لیے تب وہ دو وقتیوں کا بھوزن لے کر کے گریب دا صاحب کے پاس آ گیا گریب دا صاحب جی بولے بہترے ماتا پیتا کو چھکا گیا اس نے کان جی کہتا بھوگ لگ گیا بھلا چھا آ جاتا اس کو لے گیا کھت میں انہی کے کھتوں میں گریب دا صاحب جی لے گیا کہ آجا میرے ساتھ ساتھ اس آدمی وقتی نے سوچا کہ کھتوں میں کوئی وقتی ہوگا اس کے لیے بھوزن لے جا رہے ہیں گرو جی اور ان کے کھت میں ایک چھوٹا سا زلاشہ تھا زوڑی تھی چھوٹا سا کھتوں ہوتا پسو پسووں کو پانی پلانے کے لیے کھوڑ لیتے ہیں اور اس کے آج پاس وہ جڑے جھاڑ بہت گنے اوگ جاتے ہیں آٹومیٹکلی اس جھاڑی سے جوہڑ سے ایک کلہ دوری پر دو سو فٹ دوری پر بیٹھ گئے گریب دا صاحب اور وہاں سے آواد لگائی اس کے ماتا پتا کا نام لے کر جیسے رب برکھا آجا بھائی اس کی پتنی کا بھی نام لے کر کہ آجاو تم دونوں ترہ پوتر روٹی لیا ہے تمہارے لیے بوزن لایا ہے ایک گیدر ایک گیدری بھائی آئی اور کہا لے بیٹا یاد تری ماں ساریو ترہ بابو اور در ان کا گروٹی اور وہ دونوں آنے وہ لیلا تھی مالک کی اور دونوں لاغے کھانے نو بلے تری ماں چھکی ترہ بابو دونوں بکھے ویٹھے دا ہے تری ماں چھکی نہیں ترہ پتا چھکا نہیں اور وہ تم نمورک بنا رہا یہ ہے تیرے ماتا پتا تب وہ اس وقتی کیا بات سمجھ مانگی گردیو قطع بھول لگ رہی ہے اپنے تیار وہ تم نمورک بنا رہا ہے پرماتمان پھر اس کو بہت اچھی طرح سمجھایا گریب دا صاحب جی نے کہ بیٹا بات سنے جب تیرے ماتا پتا جیوی تھے اس میں دن میں دو دو بار بوزن کھاتے تھے اور تین تین بار بھی کھاتے تھے چاہ پانی بھی پیا کرتے تھے کہاں جی اب وہ اگر بوزن کھاتے ہیں تو ڈیلی کھوانا چیئے شراغ ڈیلی کرو اس کا ایک ورس میں ایک دن ایک بار بوزن کرا دینے سے کیا وہ ترفت ہو سکتے ہیں پھر تین سو چونسٹ دن کیا کھائیں گے وہ اب جو آپ تتھانی دیکھنے دیکھا لگ رہے تھے گرو جی بلکل صحیح ہو آج کے بعد قطی نہیں کریں گے ہم اس دن اس نے بند کر دی اور سنگرس کیا سمات سے تو کہنے کا بہاو یہ ہے کہ پونہ آتمو یہ قطی مورک بنا رکھا اپنے کوئی نیمکی مگر وہ نے نکلیاں اپنے پیڑ برنگا دندہ کھول لیا ایک جتا ادھرن بتاتا ہے داس میرے پوزے گرو دیو جی برہمن کل مزنم تھا ان کا اور سولہ ورس کی آئیو میں ان کیا کیا وہ ہمارے ایک کبیر پن تھی سنت مل گئے گیان سنتے رہے سنتے رہے دو تین دن وہ گاؤں میں رکا تو ان کو پریڑنا ہوگی سولہ ورس کی آئیو تھی کھیتوں میں ان کے کسان کا کام کرتے تھے ان کے گروہالے اور وہ برہ منوں کے بھی پرمپرہ کے جو پندیت کہلاتے ہیں ان کے بھی وہ کھاؤ پندیت نے آرہے ہو ہیں وہ سراد کا ڈنی ہے یہ نہیں ہے یہ تو ایسے ویدالی فیت ہے ان کی دن تو وہ پالی جایا کرتے تھے گائیوں کی پسووں کی پالی جاتے تھے کھیتوں میں اب ان کا کسوٹی پریڑنا ہوگی جبردست کہ بھئی تو کچھ بھی سانگ کوئی نا یوں سودہ پھر نا یہ سنتوں یوں سودہ پھر نا ہی یہ لوہے کے ساتھ آجاتے ہیں کائی دیس رہی منس جی ان کا ایک ماتر ادھے سے یہ ہے کلیان ہو پیچھا چھوٹے ان کا یہ بات گھر کر گی اب انہوں نے سوچا کہ یہ دھی میں ایسے جاؤں گا کہ پیچھے پیچھے پھیرہ لیں گے وہاں شرمہ درد کریں گے گروہ جی کے پاس انہوں نے ایک سکیم بنائی کھیتوں میں بن تھا پہلے بن بہت ہویا کرتے ہیں کھیتوں موز پاس تو سیام کے سمیں انہیں بھی کئی پالی ساتھ سے گوالے اور گروہ دیو ہمارے جو تھے ان کا ہردواری نام تھا بسپن کا وہ جنگل میں چلے گئے گہرے بہت گہرے چلے گئے اب سیام کا سمیں ہو گیا پالیوں نے آواز لگائی وہ نہیں بولے پالیوں نے سوچی پتا نہیں کیتے لیا گیا وہ سبھی پسووں کا لے کر گاؤں میں آگئے گاؤں میں آئے تو گروہالوں نے پوچھا بھئی اردواری کیوں نہیں آیا انہوں نے کہا وہ تو اندر چلا گیا آمنہ آواز بیجی واپس نہیں آیا تو ان کو چنتہ بن گی کہ اس میں وہاں بہت سے بہنکر جانور رہتے تھے کہ کہیں بچے کو ہانی نہ پہنچا دی ہونی تو واپس آنا چاہی یہ تھا اگر پھرے سون گیا ہو تو بھی اس ڈر سے گاؤں کے دس بیس وقتی آئے اس ٹائم ایسی تھی لولٹن لے رہا کھی مندے مندے پرکاس کی اور سوامی جی نے کیا سوچا ایک کوئی تازہ پسو کھا رہا کھا تھا کوئی ایسے ہی شیر نہ یا کسی جنگلی جانور نہ اور اس کے ہارڈ پڑے تھے کتی چاٹ رہے تھے اور وہ ہاں ڈال دیے وہ اپڑے کپڑے پاڑ کر ہے اور ان کو اس کا اوپر کے گیر دیے کچھ دورتہیں گیر دیے ڈال دیے اب اندھیرے کا ٹائم دیکھ تھا ڈھونڈتے 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 دیکھا رہا ہے یہ تو یوں پڑے آبائی ہو ہو لڑکا تو کھا لیا کسی جانور نے کپڑے بھی یہ پڑے اندھیرہ تھا کر کے کٹھے وہ سارے اس تھی اور کپڑے بنا کر اس کی واپنجری اور سمسان گاٹ پہ پہنچایا دیار پھوک دیا انتین سنسکار کر دیا اب اس کے وہی شروع ہوئے وہ اس تھی تھا گئے پھر گے ڈال کائے موڑے گنگا میں گتی کرانے کے لیے پھر تیر میکری اور پھر مہینے شروع ہوگے پھر پند بھروائے پھر سراد شروع ہوگے اور وہ چلے گے پندیت چیدانان جی کے پاس وہ اپنا کلان کروا رہے ہیں ادھر سے اس کے پند بھرے جا رہے ہیں ان کے سراد نکالے جا رہے ہیں جب وہ ہو لیے ایک سو سات آٹھ ورس کے آئیو کے وہ ہمارے پوزے گردیو جی پنجاب کے اندر ایک تلونڈی وہی کسبہ ہے اس میں ان کا آسرم ایک موگہ کے اندر آسرم اور ایک کھنہ کے اندر آسرم اور ایک نظب گڑبہ ان کا آسرم تھا دنیا کا ادھار کر رہے تھے اب اس داس نے اپدیس لے لیا تھا اس داس کو آدیس بھی دے دیا تھا میرے گردیو نے نام دینے کا تو اس میں ان کو مالک جانے کیا پرے رنا ہوئی وہ تلونڈی بھائی سے چل کر اپنے گاؤں پہتتا واس بڑا پہتتا واس دادری کے پاس ہریانہ میں یہیں کے رہنے والے تھے گاؤں میں پہنچ گئے ہیں ہمیں پتا چلا کہ گرو جی آئے ہیں تو داس بھی وہاں پہنچ گیا دو چار بھگت میرے ساتھ تھے وہاں پرنام کیا بیٹھ گئے وہاں ان کی ایک بابی بیٹھی تھی نب ورس کی لگ بگ بات چیت چلی گاؤں میں بڑا اچرد ہو رہا تھا کہ ہم تو اس کو مرت مان رہے تھے یہ تو جیویت ہے سارا گام دیکھنا ہوئے ہم نے پھر ان کی بابی جی سے پوچھا کہ مائی جب ہمارے گرو جی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے تو تم نے پیچھے سے کیا سوچا اس نے پھر ساری کارنی بتائی کہ ایسے ایسے میں نے سنا تھا اور میں جب آئی یہاں پر بیائی تو مجھے ان کے سراد نکالتے پائے تھے کہ ان کا ایک باہی تھا وہ بے اولادیا مر گیا نی سنطان مر گیا اور نی سنطان مریا ہوا تو اس کی سیوہ پوزہ چھینا ہو یہ بقایا کرے ہیں تو اس کا حق تم کھا رہی ہو تمہیں دکھ دے دے گا ڈیون کر دے گا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ستر سرادکار رکھے ہیں اور جیسے گھر میں کوئی آنی ہو جاتی تھی جیسے کوئی پسو دودھ نہ دیتا اور یا کوئی پسو مر گیا تو ہم جاتے تھے اپنے گروہ جی دو رہا ہوا بھی براہ منہ ہو تھا دوسرا اس کے پاس جاتے تھے وہ کیا کہتا تھا کہ تمہارا ہر دواری پتر بن رہا ہے بے اولادیا مر گیا تم اس کی پانچوں لتے چاڑ آئے دو پانچوں کپڑے اور اس کے اتنے رپیہ رکھ دو میں اس کا کوئی سانتی پاٹ کروں گا میں بھولی دس بد اس کا سانتی پاٹ کروا رکھا ہوں نے اور بلا یوں کھا گڑی بتا ہے جیوے وہ تو مزا کریں اس کے ساتھ تو میں نے کہا بھائی اب گیتہ میں لکھا ہے نومد ہے کہ پچیس میں سلوک میں کہ بھوت پوجن یہ بھوت بنیں گے پتر پوجن یہ پتر اور مجھے یعنی میری پوجا کرنے والے بھگوان کہتے وہ مجھے پرابت ہوں گے تو اب تا چھوڑ دو اس سراد سرود نکالنا تیری یاں کھاں کھاں گا پرابان کی شیڑڑے دو تھے یہ تو دنیا کا ادھار کر رہے ہیں اور تم اس کے سراد نکال رہے ہو کہ یہ جھوٹ نہیں ہے انہوں نے کہا لی بھائی جھوٹ تیر سے پر یہ کہ چھوٹے ہیں یہ تو لائگ لائگ ریش ہیں وہ کا باہر مزا جان بودھ ساچی تجھے کرے جھوٹتے نے ارتا کی سنگتے پر بودھ سوپنے میں بھی نہ دے اپنا اتما کیونکہ پہلے تمہارے مات یہ بودھرگ تھے وہ سکشت تھے اب ہم سکشت ہوگے اب ہم اپنے ان صدگرنتوں کو شم دیکھ سکتے ہیں جس کی آڈ مہینوں کے آگرتے اس پران میں یہ لکھا ہے اس پران میں یہ لکھا ہے اس نے اپنے پتر کے سراد کرے اس نے اسا سراد کیا اب انہی پرانوں میں آپ کو دکھاتے ہیں سچائی کیا ہے یہ مارکنڈے پران ایک روچی نام کا پندت تھا برامن تھا اور اس نے بیدوں کو سمجھا پڑھا کہ ابھی منوس جیون کے اول پرماتمہ پرابطی کے لیے ہی ہوتا ہے اس دیسے سے اس نے نہ بیع کروایا اور نہ کوئی گھر بنایا بکتی کرنے لگیا اپنا جنگل میں رہتا تھا نہ کوئی زوپڑی بنا رہا کی تھی اپنا پھل آہر کرتا تھا بکتی کرے تھا تو جب وہ چالیس سال کا ہو گیا چالیس ورس کا اس کے چار پچھلے چار پتر دکھائی دئیے پتا جی دادا جی دادا جی کا پتا جی پھر پر پتا جی چاروں بہت بند رہو پند جی انہوں نے دکھا ان کو درسن دیئے نواقاس میں اور کہا بیٹا تُو نے بیاہ کیوں نہیں کرایا بیاہ کرایا کہ ہمارے سراد نکال یہ بڑا اچھا کرم ہے سراد نکالنے چاہیے گرشتی کا تو بہت بڑا درم سا ہے ہم آتیتھیاں کی سیوہ کرے پتروں کی سیوہ کرے بڑا پن ہوتا ہے پن میں لوگ پرابت ہوتے ہیں اب وہ ویدوں کے انصار بات کر رہا تھا تو رچی رشی نے کہا پتا مہو ویدوں کے اندر تو اس کرم کانڈ کو یہ سراد سرد نکالنا عویدہ کا ہے مورکھوں کی سادنا اور وہ وہ برامن تھے وہ بھی پرندت تھے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بیٹا ہے تو یہ عویدہ وید میں ایسا ہی دکھا ہے اور پھر پھر نوکرنوی بیٹا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا کرنا چاہیے پتر نو دے دیتے ہیں پتر آپ وہ کھمروکے دے دیں گے اب کیا تھا کہنے کا باؤ یہ ہے کاخرم ہے وہ اپنے کیسا بنوا جیا بہت پوجرانا شروع کروا جیا بوتا وہ بنے گا اب پرمان دکھاتا ہوں دیکھو یہ ہے سنگسیفت مار کنڈے پران سچیتر موٹا ٹائپ کے ولیندی گیتا پریس گورپور سے پرکاسی تھے یہ گیتا پریس گورپور سے پرکاسی تھے اس کے دو سو تر تاریس پریشت آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے سنگسیفت مار کنڈے پران پریشت دو سو بیالیس سے شروع کریں گے دو سو بیالیس پہ روچے منی کی اتپتی روچے منی کی اتپتی کہتا مار کنڈے جی کہتے ہیں برمن پوروکال کی بات ہے پرزاپتی روچی ممتہ اور اینکار سے رہیت اس پرچوی پر بھی ترتے تھے گومیا کرتے انہیں کسی سے بے نہیں تھا وہ بہت کم سوتے تھے انہوں نے نئے تو اگنی کی ستھاپنا کی تھی اور نے اپنے لیے گھر ہی بنا رکھا تھا وہ ایک بار بودن کرتے اور بینہ آسرم کے رہتے تھے انہیں سب پرکار کی آسکتیوں سے رہیت اہمیں منیورتی میں رہتے دیکھ ان کے پیتروں نے ان سے کہا پیتر بولا بیٹا ویبھا سورگ اور اپورگ کا ہیتو ہونے کے کارن ایک پن میں کرم ہے اسے تم نے کیوں نہیں کیا انہوں کہتا انہوں نے بیا کیوں نکرو آیا ہمارے سراد نکال لاؤ اب گرشت پرس سمشت دیوتاؤں پیتروں رسیوں رتیچوں کی پودہ کر کے پن میں لوکوں کو پرابت کرتا ہے اور وہ ہے سبح کے اچارن سے دیوتاؤں کو اور سبح کے اچارن سے اب جیسے انہوں نے ڈلے ڈو رہا کھتے ہوئے ہیں پھر بتاؤں ہیں پیتروں کا کو تتھا آن آدھی بلی ویس و دیو آدھی سے بھوت آدھی پرانیوں ایم ایم عطیتیوں کو ان کا بھاگ سمرپیت کرتا ہے بیٹا ہم ایسا مانتے ہیں یہ تو کہتے ہیں ہمارا مت ایسا مانتے ہیں کہ گرشت آسرم کو سویکار نہ کرنے پر تمہیں اس جیون میں کلیس ہی کلیس اٹھانا پڑے گا جتھا مرچو کے اب دیکھو یہ دیکھو یہ سارے بھوت دکھائی دے رہے ہیں یہ چاروں بھوت یہ اوپر روچی ان سے بات کریا ہے اب انہوں اب روچی کتنا اچھی باتیں کہہ رہا ہے کہ پتر روچی بولا پری گرہ ماتر اتین دکھ ایم ایم پاپ کا کارن ہوتا ہے اب بیا کروا لیا تو چھتی دندر رہ جائیں گے میرے منسکی ادھو گتی ہوتی ہے یہی سوچ کر میں نے پہلے اشتری سنگرہ نہیں کیا من اور اندریوں کو نینٹر رکھ کر جو یہ آتم سیم کیا جاتا ہے وہی وہی بھی پری گرہ کرنے پر موقس کا صادق نہیں ہوتا ممتہ روپ کیتر میں سنا ہوا ہونے پر بھی یہ آتمہ پری گرہ سن چت روپی جل سے پرتی دن دھویا داتا ہے پیتر بولے بیٹا جتندریہ ہو کر آتمہ کا پرکشلن کرنا اچیت ہے پر کن تو جس تم جس مارگ پر چل رہے وہ موقس مارگ ہے دیکھ کتنی بہ دیا بات کہ تو موقس پرافت کر لے گا اور یہ پھر الٹا کھینچ کے لام اپنی کی تڑو میں وہ تو موقس مارگ ہے روچی نے پوچھا پتا مہو وید میں کرم مارگ کو عویدہ کہا گیا ہے یہ بھوت جو سلا تم مجھے دے رہے ہو وہ کرم تو عویدہ ہے مورکھوں کا کاریہ بتا گیا ہے پھر کیوں آپ مجھے اس مارگ پر لگاتے ہو پتر بولے یہ ست ہے کہ کرم کو عویدہ ہی کہا گیا ہے اس مہتنی کی مہتھانی پھر ٹٹو رہ گیا بتا پھر کہ رہے گیا وید کو بیمانک ایسا ہی ست ہے اور روچی ان سے روئی رہا ہے کہ تم مجھے کیوں نہ رک کیا بھاگی بنا رہے ہو وید کو اندے پتے خوا وید گھول گیا سر جن ہارا اب یہ نقلی سنت کہتے ہیں یہ سراد نکلوانی یہ کہتے ہیں ایک بار بنواسم تھی سری رام چندر جی اور سیتہ جی اس کے پتا کے سراد آگے اور سیتہ نے وہاں سراد کیے تھے ان کے جنگل میں اور اس کے سارے پروض دکھائی دیئے تھے ان کے سارے پروض وہاں آگے تھے اور سیتہ سکچا گی تھی انہوں دیکھ سرما آگے بڑے اندیکشن لاہوہ یہ رب بلے آدمیوں تم انہا غلصات نہ کروا گئے بھوت پجوا گئے سارے بھوت بنوا جی وہ بھوت بنے دکھیں گے اور کے دکھیں کونے سرگ میں چلے گئے یا ست لوگ چلے گئے اب جیسے روچ چی کے یہ چار پتر دیکھ گئے یہ بھوت بن رہے سارے اس نے لوگ تو بیاء کروا لے ہمارے سراد نکال دے مرگ بکھے اپنے آتما ایک سکسم شریر ہوتا شریر کا جیو کا یہ ستھول تو یہاں رہ جاتا سکسم شریر میں ضبط کی دے پریورتی نہیں ہو جاتی کوئی دوسرا شریر نہیں ملتا تب تک یہ اس ایجیٹی شروف میں رہتا ہے اور اس کو یہ آبھاس رہتا ہے کہ میں ایسے ترفت ہو جاؤں گا میں ایسے سکھ مل جا گا تو یہ اس کی بھرمنہ ہوتی ہے اس کا ایک بھرم ہوتا ہے تو اس اہدھار سے یہ سب اوپر بھوت دے گئے روچی کو اور اس کو کہتے ہیں تو بیاء کروالے اور ہمارے سراد نکالنا ارو نٹرہ کیونے تو پاپ بھاگی بنا رہے ہوں مجھے یہ عویدیہ کا کاریہ ہے اور وہ خود بھی مانتے ہیں کہا اس میں کوئی اتن ایک بھی مٹھا نہیں ہے ہے تو یہ عویدیہ اور پھر بھنیوں کہ پتر نیو کر دیتے پتر یہ کر دیتے وہ رہا ہوا پھر سنا دی شک لیو شروع کر دی سنانی اور روچی کو مرخ بنا دیا آخر میں اس نے بیاء کروایا اور پھر اس پنک میں اس گارہ میں اس کو بھی ڈال دیا تو پناہ تمہوں کیا بتاتے ہیں جی ست گرو کی سنگت کرتے سکل کر مکٹ جائی عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپ نہ چاہی یدھی آپ جی ست گرو کی سنگت کرتے یعنی تتو درسی سنت کی سرن میں جا ست ساد نہ کرتے یہ سکل کرم کٹ جائی بھوٹ بھی نہیں بننا تھا اور نہ ہی کوئی کریا نہیں کرنی تھی اور سبھی پاپوں کا کرموں کا ناس ہو کر اور عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپ نہ چھائیں عمر پوری پر گیتہ جد ایک سے چیار میں کہا تتو درسی سنت بتا وگا اُٹے لٹکے سنت روپی ورس کے سبھی پارس کو سبھی چھند کو ویبھاگ کو اور پورے گیان کو تتو درسی سنت ملنے کے پستات اس تتو گیان روپی سستر سے اس اگیان روپی اندھ کار کو کٹ یعنی اگیان کو سمجھ کر اس کے پستات پرمی سور کے اس پرمپت کی خوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر روڑ کر کبھی سنسار میں نہیں آتے تو یہاں کیا بات بتا رہے ہیں گریب دا صاحب جی کہ جیست گرو کی سنگت کرتے سکل کرم کٹ جائی عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپ نہ چاہی عمر پوری پر ست لوک مزاتے تم جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کرنی آتا پرمات ماں کیا بتا رہے ہیں بریت شلا پی جا بیراج پی تروں پین بھرائی بہر سراد کھان کو آئی کاغ بھے کلم آئی اب کیا بھوت جنی جہاں چھوٹے ہے پین پر دان کرن گریب داس جندہ کہ نہیں مل بھگ وان اب جیسے یہ داس دور سرویس کرتا تھا وہاں ایک سوپری ڈینٹ تھا آم تو چھوٹی عمر کے تھے وہ 52 53 ورس کی آئی ایو ریٹار ہونے والا تھا ایسے ترتا چلا کرتی تھی وہ کہتا ہے کہ میں ایک بار پریت سلا ہے وہاں پر ہیں اس میں گیا میں وہاں پر تو وہاں گیا میں جب وہاں پہنچا تو پریت سلا کو دیکھ کر مجھے ایسا یاد جانو جیسے میں بہت بار دیکھ رکھی ہے تو کہنے کا بابا پر کہتے ہیں کہ پریت سلا پیز براجے پھر پتروں پنڈ برائی اور بہر سراد خان کو آگے کاغ وہے کلمائی کہتے ہیں پنڈ بروانے سے بھوت جنی چھوٹ گی اور پھر بن گیا گدا بدا کی ٹٹو گتی کرائے جیس کی تو ہم نوب بیک رکھے تھے اس کا سما دھان بتا رہے ہے جیس گرو کی سنگ کرتے سکر کرم کٹ جائی عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپ نہ چھائیں شک دیو نے چور آسی بھگتی بنیا پزا وے خر وہ اور تیری کیا بنیاد پرانی ہی تو پند پند پکڑ سک دیو جیسے مہارسی کو اس نے بھی چوراسی لاکھ یونیا بھوگ نہیں پڑی جو سادنائے تم کر رہے ہو اس سے اور تم ہی کیا بنیاد پرانی ایسے مہا پرسوں کے ساتھ یاد رکھتی ہوئی ان سادنائوں سے تو تم رہی کیا بنیاد پرانی تو پند پند پکڑ سک دیو رسی اپنی آتم قطع بتاتے بھی کہتے ایک بار میں گدہ بن گیا تھوڑا سی لاکھ یونیا بھوگ رہا تھا اندھا ہو گیا اندھا گدھا مالک نمار لٹھ نکال دیا گھر سے ایک پکڈنڈی کے اوپر میں ایسے اٹھ کل سی لگاتا ہوا جا رہا تھا آگے ایک نالا تھا تھوڑا سا ڈائی تین فٹ کا اور مجھے دکھائی نہیں دیا میرے اگلے پیر اس میں جانے لگے میں چھلانگ لگانی چاہی تو نہ آگے گیا نہ پیچھے بیچ میں پھٹ ہو گیا آگے مو ٹک گیا پیچھے سے پیچھا آڑ گیا اس میں پھٹ ہو گیا کتی اور پیر لٹکے نیچے اب وہاں ایک دکھہ وکتی جاتا تھا مجھے کسی نے نہیں نکالا اور وہ رستہ تھا آنے جانے کا پہلے تو اس پر سے کود کر نکل جاتے تھے وکتی پھر میری بنگی پڑی میرے کمر پہ پیر ٹیک پار ہو جان مجھے نہیں نکالا اب تے دس دن وہ بھوکھا پیاسا بھوگت کہ تڑپ کہ وہاں میرے پران نکلے اب پرماتما کہتے ہیں سکھ دیون چور سی بھوگتی وہ بنیا پزا وے خر و خر وانے گدھا اور تیری کیا بنیاد پران تپینڈا پنت پکڑ وہ اب تیری کی اوقات ہے بھولے آد بھتی عام جنسادھارن تو ہم جو رستہ بتاتے ہیں way of worship اس مارگ کو پکڑ ہے تو اسے کیا ہو گیا کہ جائے ست گرو کی سنگت کرتے سکل کرم کٹ جائی عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپ سورت نرط من پون پیان سبد سبد سمائی گریب داس غلطان محل میں مہم مل کبیر گسائی اب گریب داس جی کہتے مجھے پرمات مہم کبیر جی آئے تھے سویم ست لوگ سے چل کر انہوں نے ہمیں یہ مارک دیا تو تمہیں بتا رہا ہوں یہ گوڈ گیون گیان ہے اور اس پر وشواث کرو آپ کا موکس ہو جائے گا اور وہاں کیا ملے گا چیار مکتی جا چم پی کر تی ما ی ہو ری داس گریب اب پد پر سے وہ مل رام او ناس بلو ست گر دی ست 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 جائے ڈی ست ڈی ڈی موسیقی